بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اس کاریکرہ میں جو اسواگت کرتا ہوں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دو شب میں بولوں اور پہلے مجھے کہا گیا تھا کچھ موٹیویشنل باتیں مطلب ایسی باتیں جو لوگوں میں پروسہان پیدا کرے خاص طور سے old age home یا old persons کی طرف جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہوں تو سب سے پہلے تو میں جو ہے جو ہمارے جو آشرم کی جو چالک ہے جو ہے گنیش ڈونگاؤنکر صاحب ان کو جو ہے مبارک بار دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ایک جو ہے جس کو کہیں گے وردہ آشرم کا old age home کا جو ہے جو ہے جو اس کو چالاتے ہیں جس کے لئے محنت کرتے ہیں اور کافی جو تقریباً دو سال سے میں ان کو جانتا ہوں اور ان کے ایکٹیوٹیز کو ان کے اس کاریر کو دیکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں ان کو مبارک بار دیتا ہوں دوسری چیز میں جو یوتس یہاں جو نوجوان ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ گنیش ڈونگاؤنکر صاحب نے جو کام کیا یہ کام ہم کو یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسے وردہ آشرم اور بنے اس لئے کہ ہم تو چاہیں گے ایسے وردہ آشرم بالکل نہ بنے چونکہ یوتس کو میں یہ مبارک درشن دوں گا کہ ان کا یہ کام ہے ان کا کتب ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بوڑے ہو جاتے سمائج میں ان کی خدمت کرے ان کا خیال رکھے تو ان کو لاکر یہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ایسی دعا نہیں رہنگی کہ ایسے وردہ آشرم اور بنے میرے دعا رہنگی کہ ان لوگ اپنے رشتداروں کے ساتھ رہے لیکن گنیش ڈونگاؤنکر صاحب کو اور اب بعد اس بات کی بھی دوں گا کہ جو ناتے جن کے ہے جن کے رشتدار ہیں لوگ ان کو سمال نہیں رہے وہ لاکر چھوڑ رہے انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ ان کو بھی سمال رہے یہ بہت بڑی بات لیکن یوت کو نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ یہ کام نہ کرے یہاں صرف وہ لوگ آ کر رہے جن کا کوئی رشتدار نہیں ہے جن کا کوئی ناتہ نہیں ہے تو وہ لوگ تو رہ سکتے ہیں لیکن جن کے رشتدار ہیں ناتے والے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کو سمالیں اس لئے کہ جو لوگ بڑے ہو جاتے یادرکی سمال میں وہ اپنا سب کچھ سمال کو دے چکے ہوتے ہیں اوریڈی وہ لگا چکے ہوتے ہیں میں جس مقام پہ ہوں جس جگہ کھڑا ہوں یا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے یادرکی اور وہ میرے گھر کی وہ لوگ ہیں جو میرے ماتا پتا ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جو میرے داردادی ہوتے یہ اس کے پیچھے وجہ ہوتے یادرکی تو اگر ہر وقت یہ سوچنے لگے کہ میں اب جوان ہو گیا اور میں خود کر سکتا ہوں تو بڑے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے نہ میں ان کا خیال دکھوں گا نہ میں ان کی خدمت کروں گا نہ میں ان کی ہلک کروں گا نہ میں ان پر خرچ کروں گا تو یہ بہت بری بات ہے تو یودز کو نوجوانوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز کا دیان رکھے کہ جو لوگ بڑے ہو جاتے ان کا خیال دکھنا ہے یہ میری ذرمہ داری ہی ہماری ذرمہ داری ہے سماج کی ذرمہ داری ہے اس کے رشیداروں کے ذمہ داری ہے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے جب یہاں کوئی نہ ملے تو پھر ایسے ورداشترم بھی ہونا چاہیے یادرگی لیکن اس کا ہرگیز ہی مطلب نہیں کہ ایسے ورداشترم اور بنے اور جب کوئی بڑا ہو جاتا ہوں لے آگے چھوڑ دے دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں وہ دیشوں کے اندر یادرکہ امریکہ ہے یوروپ ہے ان کے اندر ایک چلن ہے وہ سمجھتے جو لوگ بڑے ہو جاتے وہ اب کام کے نہیں رہے جس طرح سے مشینیں ہوتی ہیں نا موبائلز ہوتے ہیں انڈسٹس ہوتے ہیں جب پرانے ہوتے تو انہوں نے تک کام کی نہیں ہے تو اس کو فک دیا جاتا نکال دیا جاتا تو انہوں نے مانو تو انہوں کو ہیومنز کو بھی ایسی سمجھا ماتا پتا کو سماج کی بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گئے تو ان کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے اوڑ لے چلن شروع کر دیا اور پھر انہوں نے ایک دن منا دیا مدرز ڈے فادرز ڈے مطلب ماتا کا ایک دن ہے پتا کا ایک دن ہے تو اس کا کیا عرض ہوتا ہے مانو کو وہ اسی دن جا کے صرف ملتے ہیں ان سے اور وہ بھی ملتے اس لیے کہ جاتے ہیں بعضوں کھڑ رہتے ہیں اور فوٹو کی چاہتے ہیں سیلفی تاکہ اس سے لائکس وغیرہ ملے کہ بھائی میں بھڑوں کی خیلپت کر رہا ہوں بس وہ سیلفی جتنی دن لیتے ہیں تو اتنے دن مسکراتے ہیں انتین دیر تک وہ اس کے بعد تو مسکراتے ہیں اس بھڑے انسان کو دیکھتے بھی نہیں اور ملتے بھی نہیں یاد رکھے تو ہم اس بھارت ورش میں ہماری سنسکرٹی ایسی نہیں یاد رکھی بھارت کے اندر رہنے والے کسی بھی دھرم کا اگر انسان ہو یاد رکھی ہماری سنسکرٹی بہت الگ ہے یاد رکھی اور وہ ہی ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم لوگ بھڑے جو تو یاد رکھی ان کا عادر کریں ان پر خرج کریں ان کو بہت بہت ہے اس لیے کہ اگر انگلیش کی جو مثال ہے نا جو کہیں جاتی old is gold تو اگر old is gold مثال ہے تو یاد رکھی وہ ایک بڑے انسان کے لیے یاد رکھی اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ سماج کو دے دیا اب وہ سونے سمان ہے یاد رکھی وہ gold ہے یاد رکھی تو یہ چند ماتے تھے اسی طرح جو ہے میں جو ہے بڑے لوگوں کی تعلق سے نوجوانوں کے اپیل کروا کہ ان کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ان کو اپنے سماج کے لیے وردان سمجھے یاد ڈرکھی بہت important ہے پریشید محمد نے اپنے جو وچن میں جو ان کی وچن ہوتے حریش اس کو بولتے اس میں کہا کہ تم کو جو دنیا میں دیا جاتا ہے اس کو عربی باشا میں رسک بولتے ہیں اور تمہیں بولتے ہیں رسک رس میں آتا ہے کھانا پینا کپڑے گھر مکان ڈن ڈولت زیادت کو رسک بولتے ہیں عربی باشا میں تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے بوڑے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں کمزور مطلب کوئی انسان ہے جو سوچ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا اس کو ہاتھ پیر نہیں بکلانگ یسو کہتے ہیں جو تمہارے بوڑے ہیں اور جو بکلانگ ہیں ان کے وجہ سے تم کو رسک دیا جاتا ہے ان کے وجہ سے تم کو روزی دی جاتی ہے اس کو عام باشا میں یہ کہوں گا تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو وہ بوجھ نہیں ہے بھائی کہ وہ روزی کا ذریعہ ہے وہ بوجھ نہیں ہے بھائی کہ وہ ہمارے لئے وردان ہیں تو جو نوجوان ہیں اس چیز کو وہ سمجھے یاد اور بڑے لوگوں کو مات ہو دے اور جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو ایک ایج گزار چکے ہیں سماج کو کچھ لوگوں دے چکے ہیں جو ریٹائر جس کو میں کہوں گا ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ سماج کو اپنے تجربے اور اپنے ایکسپریئنس سے شیئر کریں بہت امارے لئے یادرکی کہ آپ نے جو جیون ویٹ کیا جو زندگی گزاری ہے اس کے اندر آپ نے کیا سکھا وہ سکھ ہمیں دے اس لیے کہ وہ ہمارے لئے یوٹس کے لئے نوجوانوں کے لئے سماج کے لئے سوسائٹی کے لئے اور آگے کیسے ماندرشن ہوں ہم لوگ کیسے پت اور کیسے راستے پر چلے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو بڑے ہو چکے ہیں وہ ہم لوگوں کا نوجوانوں کا اور آنے والی جنریشن کا نسلوں کا ماندرشن کریں جو لوگ نوجوانے ان سے اپیل کروں گا کہ وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا خاص قیار رکھیں ان کو اگر وہ رشتدار وغیرہ ہے تو ان کے ساتھ اچھا سنوک کریں ان پر خرچ کریں اور ساری جو چیز اچھی ہو سکتی یادہ کہ ان ساتھ کرنی کوشش کریں یہ چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ